جیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پورے عرب دنیا کو تقصیم کر دیا گیا یہ کہاں تھے شام اور مصر اور یہ لیلہ مولی کھلاں تھے یہ سب آٹومان امپار کے تھے یہ سارا شام، سارا فلسطین، سارا لبنان، سارا جارڈن یہ کس کا تھا؟ حجاز کا بہت بڑا حصہ کس کا تھا؟ پورا شمالی افریقہ کس کا تھا؟ یہ تو آٹومان امپار تھے خلافت اس باریہ کہتا ہے تھا ان کے جو حصے مخرے کی ہیں ملکنائزیشن کی ہے جیسے کہ حضور کی حدیث تھی کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو تعمت دیں گی آئیے 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 یہ دسترخان بچھا کر کھانا چل دیا گیا کھانا در قامل فرمائیے اس طرح قومیں تدا علیکم القوم اقوام امم یہ قومیں تمہارے اوپر بلائیں گی آئیے اچھا یہ حصہ آپ لے جائیں یہ فرانس کا جید ہوئی ہے یہ جو ہے لمنان ہے یہ فرانس کا ہے اور مثل جو ہے وہ انگلیزوں کا ہے اور اسی طریقے سے عراق انگلیزوں کا ہے پھر یہ کہ لیبیا ہے یہ تالبیوں کو جید ہے الجدائر فرانسیشیوں کو جید ہے یہ کوئی اس سے آپ نے کس نے کیا ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار اتنی پرانی بات نہیں ہے ابھی سو سات نہیں ہوئے اس واقعے جبکہ یہ ساری تقصیب ہوئی ورنہ ان علید علیدہ ملکوں کا کوئی نظام تھائی نہیں اور ان میں پھر لوکل نیشنلیزم کے بیج موئے گئے المصر والمصریین مصر تو مصریوں کا ہے یہ اور کون آ گیا یہ سعودی کون ہوتے ہیں یہ عرب کون ہوتے ہیں یہ حجازی کون ہوتے ہیں یہ شامی کون ہوتے ہیں الشام والشامیین شام دو شامیوں کے لیے ہیں اور ظاہر بات ہے ترک جو ہے وہ تو ٹرک نیشنلیزم پر خود مصطفیٰ کمال پاشا نے وہ جو ہے پورے دین مذہب کی جڑے کھوٹ کا نمو اس سے ترکی سے اور وہ ٹرک نیشنلیزم اور پیور ہنڈرڈ پرسنل سکیلزم جتنا کوئی دنیا میں سکیلزم ملک ہے ہی نہیں ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سرکاری مذہب ہے ترکی کا نہیں ہے کوئی کسیلزم سرے سرے دستور میں ہر شخ بدلی جا سکتی ہے لیکن سکیلزم کی شخ نہیں بدلی جا سکتی فوراً اگر کسی حکومت نے اقدام کیا تو فوراً جو ہے فوج کا بدل کرنی یہ اس کوئی کی اندر